ساؤتھ افریقہ کا ویزر ویزا یا ٹورس ویزا آپ پاکستانی پاسپورٹ پر ایز پاکستانی سیٹیزن کس طرح کا حاصل کر سکتی ہیں کیا آپ کو ای ویزا گرانڈ ہوتا ہے یا سٹیکر ویزا ملتا ہے یا اگر ای ویزا یا دونوں ملتے ہیں تو اس کے والے سے کیا پروسیسنگ ہے اپائنٹمنٹ کس طرح لے سکتے ہیں اس میں ڈاکومنٹیشن کون سی ریکوائر ہے اور کس طرح آپ اپلائی کرتے ہیں السلام علیکم فرینڈ سمارٹ ٹریول اینڈ ویزا گرچینل میں خوشہ مدید آج ہم بات کرتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے ٹورسٹ ویزا ویزر ویزا کے والے سے اس کی اپائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے یا آپ کو سٹیکر ویزا اپلائی کرنا چاہیے ای ویزا اپلائی کرنا چاہیے یا اس کے لئے پروسیجر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ویزا کی کیٹیگری کی پاکستانیوں کو جو ویزا ملتے ہیں وہ ای ویزا بھی ملتا ہے اور سٹیکر ویزا بھی ملتا ہے ای ویزا آپ گر بیٹھے آن لین اپلائی کر سکتے ہیں اس کا جو پروسیجر ہے ہم نیکس ویڈیو کے اندر بیان کریں گے کہ آپ ای ویزا کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور آج ہم بیسکلی بات کرتے ہیں سہت فریقہ کا جو سٹیکر ویزا ہے وہ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں کیا ہم ایسی جانا پڑتا ہے انٹرویو ہوتا ہے یا اس کی اپائنٹمنٹ کیا ہے اس کی ویزا فیس کیا ہے اس سوال سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو سہت فریقہ کا سٹیکر ویزا ہے اس کے لئے آپ کو اپائنٹمنٹ بک کرنا ہوتی ہے اور اس کو ڈیل کرتی ہے وی ایف ایس گلوبل جیریز ڈیل کرتی ہے آپ نے جتنی بھی اپائنٹمنٹ جتنا بھی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اور اپنی اپائنٹمنٹ وہیں سے لینی پڑتی ہے اور سم ٹائم یہ تھا کہ آپ ان پرسن ڈائریکٹلی وی ایف ایس جاری چلے جاتے تھے وہاں پہ آپ انداز پارٹ ہی اپائنٹمنٹ بک کر لیتے تھے یہ آپ کو اپائنٹمنٹ گرانڈ کر دی جاتی تھی ففٹی وان ففٹی ٹو ڈالر کے اندر اور اس کے بعد بیٹر یہ ہے کہ آپ پہلے وی ایف ایس گلوبل سے اس کی ساؤت فریقہ کی سٹیکر ویزے کی اپائنٹمنٹ بک کریں اور یہ ایزیلی مل جاتی ہے اتنا اس میں برڈن یا اس سے کہتے ہیں سلاٹ فغیرہ آویلیبل ہوتی ہیں اس آسانی سے جب آپ اپائنٹمنٹ بک کر لیتے ہیں جس دن اپائنٹمنٹ ہوتی ہے آپ نے ساری کی ساری ڈاکومنٹیشن دیکھ جانے ہیں ڈاکومنٹیشن کے اندر سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ریکویسٹ لیٹر یا کورنگ لیٹر موجود ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے ایک پراپرلی بیان کی ہوتا ہے کہ آپ کا جانے کا مقصد کیا ہے آپ کیوں وہاں پہ جا رہے ہیں اور کس جگہ پہ جا رہے ہیں آپ کا جو پریویس پاریو ڈیٹا ہے یا پروفائل کیا ہے اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ ہوتا ہے ایڈی کارڈ آپ کی اگر میریڈ ہیں ایم آج سی اور ایف آج سی چاہیے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کا اگر بزنس میں ہے بزنس کے بالے سے آپ جتنے بھی جو ڈاکومنٹس ہیں چیمبر آف کامرس کا اگر اب ہے کارڈ آویلیبل یا سٹیفکیٹ آویلیبل ہے اس کے بعد آپ نے جو جو ٹیکس ریٹرنز لازٹ تو پریویس یئر پہ کی ہیں وہ ساری ساری سار لگانی پڑتی ہے بینک سٹیٹمنٹ اگر آپ پرسنل اکاؤنٹ ہے یا آپ کا بزنس اکاؤنٹ ہے وہ سارا کا سارا وہاں پہ آپ نے اٹیج کرنا ہوتا ہے اگر ہم اڈیشنلی اسپورٹیو ڈاکومنٹس کی بات کریں اگر آپ کے پاس پراپٹی کے ڈاکومنٹس ہیں یا ایسٹس موجود ہیں یا آپ کے پاس کوئی اور پیسیف سورس آف انکم سے کوئی پرافٹ آ رہا ہے یا آپ کے وہیکل ڈاکومنٹس ہیں پراپٹی ڈاکومنٹس ہیں ان کو بھی آپ اٹیج کر سکتے ہیں اب بات کریں جب آپ اپائنٹمنٹ مل گی آپ پائنٹمنٹ کے بعد وہاں پہ جائیں گے آپ کی ڈاکومنٹس ہوگی آپ سے ویزا فیس چارج کرتے ہیں رون بور چار ہزار پاکستانی روپیس چارج کرتے ہیں اور جو پائنٹمنٹ چارجز ہیں یا سرس چارجز وہ سب الہدہ ہوتی ہیں اس کے بعد جب ڈاکومنٹس آپ سمیٹ کروا دیتے ہیں اب انٹرویو کے باری آتی ہے سم ٹائم وہ کچھ لوگوں کا انٹرویو لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کا انٹرویو نہیں لیتے ان کو ویزا گرانٹ کر دیا جاتا ہے اگر آپ کو انٹرویو کی کار لاتی ہے تو آپ کو پرسنلی ان پرسنل واکن پہ جا کے جس دن بلاتے ہیں ویسی جانا پڑتا ہے وہاں سے آپ کے انٹرویو پوچھتے ہیں انٹرویو میں وہی سارے کی ساری باتیں پوچھتے ہیں جو کہ آپ نے اپنے کورنگ لیٹر کے اندر لکھی ہوتی ہیں ایونکہ سم ٹائم آپ کے ہوتل کا نام پوچھ لیتے ہیں اس کی پرائس کیا ہے اس کے جو فلائٹ کون سے جا رہے ہیں آپ پلیسز کون سے دیکھنی ہیں آپ نے کون سے شیر سیٹی جانا ہے آپ جواب کون سے کرتے ہیں یہ ساری کے ساری چیزیں آپ سے پوچھ سکتے ہیں اور وہ بیسیکلی وہاں پہ ٹرانسلیٹر بھی ہوتا ہے اردو میں پوچھتے ہیں اور انگلیش میں بھی آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کے جو ویزا ہے ای ویزے کی ریشو اچھی ہے یا سٹیکر ویزے کی ریشو اچھی ہے ویزا آپ کو آپ کی پروفائل کی بیس میں ملتا ہے اگر آپ اگر آپ نے تین چار کنٹریز کا ٹرائول کیا ہوا ہے تو آپ ساؤتھ افریقہ کا ویزا اپلائی کریں ساؤتھ افریقہ ایک کنٹری بھی ہے اور ایک کانٹینٹ بھی ہے اور اس کی ٹرائول ہیسٹری بہت زیادہ اچھی کنسیڈر ہوتی ہے اس کا سٹیکر ویزا اویلیبل ہے جیسا کہ ہم ابھی اس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں اور اس کی فیس بھی اتنی چارجز نہیں ہے اور اس کا جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ بھی میکسیم ایک ویڈن منت کے اندر آپ کو ڈسیئن آ جاتا ہے لہٰذا ایسے وہ لوگ جن کا پروفائل سٹرونگ ہے ٹائز سٹرونگ ہے یا ان کو ایک دو کنٹریز میں ٹرائول کر چکے ہیں اور ان کے پاس بینک بیلنس آویلیبل ہے صحیح امونٹ میں تو وہ اپلائی کریں اور سٹیکر ویزا پریفر بلی اپلائی کریں سٹیکر ویزا میں یہ ہے کہ آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ایک پروف یا ابیڈنس رہ جاتا ہے کہ آپ کو ویزا گرانٹ ہوا ہے نوڈوڑ آپ ٹائول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ایک کمپیٹیوی ای ویزے کی نسبت سے سو اس میں سب سے ایک اور جو فلاس میں ہم بات کرنے والے اس کے اندر ایک یالو فیور کا سرٹیفکیٹ بھی آپ نے لگانا اور ٹیش کرنا ہوتا ہے جو کہ مختلف کسی بھی قسم کے جو ٹی ایچ کیو لیول ڈی ایچ کیو لیول سے بن سکتا ہے اور اس کے بارے ویزا ریشو کی بات کریں اگر آپ انٹرویو میں کونفیڈنس ہیں آپ میں پینک نہیں ہوئے آپ ان کو پراپلی جواب دی ہیں اور آپ کو پتہ ہے آپ نے جو ریکویسٹ لیٹر ریکوورنگ لیٹر کے اندر بیان کیا ہے اگر وہی آپ سارا کچھ وہاں پہ ان کو ریسپونڈ کرتے ہیں تو آپ کو ویزا لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں ویزا لگنے کے بعد اگر ہم بات کریں اس کی امیگریشن کی امیگریشن اتنی ٹاف نہیں ہے آپ ایزیلی آپ کو اگر جینورن ٹورسٹ ہیں یا آپ ایک ویزاڈ ویزاڈ آرڈی کسی انٹرنیشنل اکسپوئیر آپ کا ہے تو آپ کو وہ آسانی سے جانے دیتی ہیں مزید طرح کی انفرمیشن کے لیے ہیں اس کے روالے سے اگر آپ کو گائیڈس چاہیے یا آپ کو سب سے چاہیے تمہارے دیئے کے نمبر پہ ورسپ پہ آفیس ٹائم پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت سا خیارہ کیے گا ایک دفعہ پھر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ